بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کی ایک ہر دل عزیز شخصیت ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ تقریبا ہر پاکستانی اس کو بہت شوک سے اس کے بارے میں جاننے کوشش کرتا ہے یہ جو ہر پاکستانی کی بات کی ہے یہ میں نے میلز کی بات کی یعنی مردہ نکالکیتی ہے اور یوں تھی ہے تو خاص طور پر اس کے حوالے سے بہت زیادہ یعنی ٹچی رہتے ہیں اس شخصیت کا نام ہے حریم شاہ حریم شاہ صاحبہ جو ہیں وہ آج کل شاہ لنڈن میں پائی جاتی ہیں مجھے اگزیکٹون کی لوکیشن کا علم نہیں ہے لیکن وہ جب پاکستان میں وہاں کرتی تھی تو وہ اکثر وزارت خارجہ میں پرائم نیسٹرہ اس میں پرائم نیسٹرہ سیکریٹریٹ میں جو اعلی ترین ہمارے آفیسز ہیں وہاں پر یہ فیاض والسچوان ہو گیا اے شہرشید ہو گیا اے نا دنال بہت فرینک میں سے اور یہ وزارت خارجہ کے اور پرائم نیسٹرہ اس کے دنالے تو وہ اپنے جوتے کی نوک سے کھولا کرتی تھی اینڈ تھڑے مار کے یوت یہ اشش کرتے سنو کیا ادائیں ہیں کیا زبرت ہوا تھڑا مار کے کھول دی اس طرح کر کے وہ تریفے کیا کرتے تھے یہ جو اب کہتے ہیں نا کہ جناب کوئی عزت ہوتی ہے اور پاکستان کو وقار ہوتا ہے انہوں نے بڑا کوئی یاد آ رہے ہیں اس وقت ان کے دور حکومت میں یہ سارا کچھ ہوتا رہا حریم شاہ یہ کرتی رہی اور ویڈیو بنا کر بقیدہ طور پر پبلک کرتی تھی ایک تو واقعہ بڑا زبردست ہے کہ ایک ٹاکشو کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ شہرشید میرے دوست ہیں وزیر تحالہ تھا نہیں شیخ صاحب اس لے تو انہیں کہا کہ اچھا شہرش صاحب کی دوست ہیں تو ملائیں انہیں کہتے ہیں بھی ملائیں انہیں کال ملائیں اور سپیکر کھول دیا اور جناب شیخ صاحب نے فون اٹھایا تو انہیں کہا میں نے ابھی بات کرنی کہا بعد میں بات کرتے ہیں انہیں کہا نہیں میں ہونی کالے کرنی ہے بات میں کرتے ہیں نا بات کرو فون یعنی اتنا زیادہ وہ شیخ صاحب کے ساتھ ان کا دوستانہ تھا اتنا زیادہ ان کے ساتھ ان کی الیکس الیکسی پہ آجی کی دوجہ نمبر بھی سیف سی تو یہ وہ شخصیت ہے حریم شاہ صاحبہ جن کی مختلف انواع و اقسام کی ویڈیوز کا رولہ ہرولے پیارند ہے اب ایک دو دن سے کافی رولہ پڑا ہوا ہے ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک کے اوپر کے جناب کو ویڈیو آگئی ہے پندرہ منٹ اٹھتیس سیکنڈ دی اور کوئی کہہ رہا ہے جناب تیرہ منٹ اٹھتیس سیکنڈ دی مختلف ٹائمنگ بتائی جا رہی ہیں یہ جناب حریم شاہ کی ویڈیوز آگئی ہیں اور یوتھیے اب اس ویڈیوز کو ڈیفینڈ کرتے پھرتے ہیں بندہ کچھیں یار اوہ خاتون اپنی زندگی میں ازاد ہے وہ جو دل چاہے کرے ہر مرد ہر عورت اپنی زندگی میں ازاد ہے انہیں جو بھی کیتا کرایا اپنا اوڈا صاحب انہیں آپ دیڑنا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تسی کیوں کسے دی غلط کاریاں یا صحیح کاریاں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں مطلب اگر انہوں نے کسے نے نہیں پتا ویڈیو کی ہے صرف حریم شاہ دی کے فوٹو لائی انہوں نے اور تھلے لہتا کہ جناب حریم شاہ کی ویڈیو آگئی ہے سر اس تو بعد پھر اوہ جیرے اوہ دے ویوز نے کسے بھی آپ اس طرح کے لنک کو نکال گیا دیکھئے دے ویوز اوہ دے یعنی کوتی پینتی ہزار لوگوں نے کم از کم ضرور اس لنک انہوں کھول کے دیکھا ہے کہ ویڈیو کی گیا ویڈیو کجھ نہیں کہا یہ ماں کو بتا دوں تو لہٰذا جو یوتھی ہیں وہ نیچے پھر کمنٹ کرتے ہیں گالم گروش جناب حریم اور پتہ انہوں کی مسئلہ ہے آپ ایک خاتون ہے آپ پہ ہی اپنی گلہ جواب دے لے گی وہ بھی سوشل میڈیا کی سب سے بڑی سٹار ہے وہ سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی جو خاتون ہے ابھی مجھے یہ نوجوان میرے سامنے جو جو پچھلے سال سب سے زیادہ گوگل پہ سرچ ہوئی ہے پاکستان کے اندر وہ حریم شاہ کے نام سے ہوئی ہے تپادی ہے یوتھی ہیں ایک ویگ پوائنٹ بنیا پہ ہے ایسے لئے حریم شاہ میرے ڈسکس کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یار تو اسی عمران خانو بچاؤ تو اسی حریم شاہ نوڈیفینڈ کرنا چھڑ دیو یہ کسی طرح کہ عمران خان بچ دائیتے ہو بچالو ایسے عمران خان مجھے تو بچتہ دکھائی نہیں دیتا مطلب میرے مراد صرف یعنی پولٹیکل ہی بات کر رہا ہوں کہ جتنا مرضی آپ ان کا بیانیاں بیچ لیں جتنا مرضی آپ ان کی حوالے سے باتیں بوتیں کر لیں وہ اپنی نتھاناتیں تغدیلی جو واسطہ ہوئے وہ پڑی نتھاناتیں لیکن میں لگتا نہیں پیا کہ ان کی کوئی بچت کے اثار مجھے دکھائی دیے نہیں رہے باقی سر نصیب ہے عمران خان نصیب کا دھنی آدمی ہے اس میں کوئی دوسری رہے نہیں ہیں لوگ پھر جادو ٹونے کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ پائین نے پتہ نہیں سجی باندھے کوئی تویز بنے ہیں اور کسی نے کرکے دیتا آیا اسی لیے وہ جنازوں پہ نہیں جاتا اس طرح کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں کتنی سچا ہے کتنی جھوٹا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن عمران خان قسمت کا دھنی آدمی ہے یہ بات امنی جگہ پر درست ہے تو حریم شاہ جو ہے na فاللال وہ ان کا ایک ویک پوائنٹ بنی دوسرا ویک پوائنٹ جو بنا ہوئے وہ بنا ہوئے راجہ عدل راجہ عدل ذرا تھوڑا سا کنٹورورشل ہو گئے حریم شاہ کنٹورورشل نہیں ہوئی راجہ عدل کنٹورورشل ہو گئے کیونکہ راجہ عدل کے خلاف کچھ یوکیہ جو بڑے نام وہ ہو گئے مثلا شیر عفض المربط جو ہے وہ اس کے خلاف ہو گیا اور وہ شیر عبدالمربت کے خلاف ہو گیا لہذا ایک ڈیوینز ہی آگئی ادروائز حریم شاہ کے اوپر ڈیوین کوئی نہیں اوتے سارے متفکر ان کا اتفاق پایا جاتا ہے اس کے اوپر اچھا راجہ عدل جو ہے وہ سر چوٹو چوٹ چھتا لی اور پاکستان کے خلاف کوئی ایسا موقع نہیں جب وہ نہ بولتے ہوں پاکستان کے خلاف کسے بھی طرح دا کتے کچھ ہو گیا نا ٹاکے کچھ ہو گیا بنگالے کچھ ہو گیا یعنی لیٹن امریکہ میں کچھ ہو گیا سر انہیں تان جوڑنی لے آگے سدہ پاکستان اور پاکستان میں جوڑنی ہے فوج کے خلاف اور فوج کے خلاف ہوں نے جنرل آسم جو ہمارے آرمی چیز میں ان کو نشانہ بنانا ہے یا انہوں نے جو جنرل ندیم ہیں آئی ایس ای کے ہیڈ ان کو نشانہ بنانا ہے اے پائنونا پرانیاں آتا پائنیاں یہ کام وہ کرتے جا رہے ہیں اپرل دوزار بائیس میں پاکستان سے بھاگ گیا تھا بگوڑے ہیں سرکار بھاگ گیا تھے یہاں سے اچھا اب انہوں نے برگیڈی ریشن نسیر ایک ہوا کرتے تھے ابھی بھی ہیں ویسے اللہ تعالی سے زندگی دے کے رکھے برگیڈی ریشن نسیر صاحب آئی ایس ای کے ہیڈ رہے ہیں پنجاب کے میرا خیال ہے میں اگر غلط ہوں تو مجھے درست کر دیجئے گا میرا خیال ہے کہ وہ ہیڈ رہے ہیں بنجاب کے انہوں نے جب وہ حاضر سروز تھے تب یہ کیس کیا تھا اور کیس یہ تھا کہ یہ جو ہیں راجہ عادل انہ نے اپنے مختلف کوئی پبلیکیشن یعنی فیس بک پر لکھا یوٹیوب پر بات کی ٹویٹر پر لکھا کچھ طرح کر کے مختلف جگہ پر انہوں نے لکھا کہ ایک زمنی الیکشن ہونا ہے اور برگیڈی ریشن نے الیکشن سیل قیم کر لیا ہے سارے آئی کورد ججوی دے تھل لینے سارے اندر لینے اور یہ الیکشن رکھ کرے گا اور عمران خان کی پارٹی کو الیکشن رائے گا یہ دوزار بائیس کی بات ہے جب انہوں نے اس طرح کے ٹویٹس کیے اس طرح کی فیس بک پہ پوسٹے لگائیں پھر ویڈیو ریکارڈ کیتی ہیں اس طرح نہیں گلہ باتا کیتی ہیں اچھا اس وقت برگیڈی ریشن نے کیس کر دیا لندن کی سیول کورٹ کہ جناب حضور گلہ ہوئی کہ اے بندہ تاڑے تھے بیٹھا میرا تلق واسطہ کوئی نہیں اچھا یہ یاد رکھی گا کہ برگیڈی ریشن کو عمران احمد خان نیازی صاحب یہاں ہیں وہ بھی بہت زیادہ آڑے آتھو لے دیتے اور بڑی ان کے خلاب باتیں کرتے تھے یاسمین ریشن صاحبہ نے بھی یہ باتیں کیوئی عمران احمد خان نے بکھیوئی برگیڈی ریشن سیر کا نام لے لے کے کین اچھا اب برگیڈیر صاحب جو ہے انہوں نے کیس کرتا لندن میں سیول سوٹ فائل کر دیا اے جنر راج آدل ہے اے پائن بڑھانا اپڑنا اتو پہ آ اور اس نے جا کے جو لندن کی ہائی کورٹ ہے ڈپٹی ہائی کورٹ کہتے ہیں شد اس کو وہاں پر انہوں نے کیس کر دیا اور یہ کیس کیا کہ جناب ہے تے آرمی دا سرونگ افسر ہے پاکستان کا ایرائتھے لینا دینا کوئی نہیں یہ یہاں پر کیسے کیس کر سکتا ہے ان کی پلی کیا مقصری رضا ہے کہ اب جب آپ کوئی کیس بناتے ہیں تو اس میں کئی وکلانے نکات اٹھائی ہوتے ہیں میں تو اس کو سمرائز کر کے بتا رہا ہوں اچھا انہوں نے وکیل جیڑا سی جناب راج آدل صاحب تھا وہ نے محتاب انور عزیز صاحب یہ محتاب انور عزیز صاحب یہ پی ٹی اے کے عددار بھی ہیں بتایا جاتے کہ وہ وہاں پر لندن میں پی ٹی کی عددار ہیں اور یہ شیانلی موڈل جیدہ ماں اور پیووی یو تیس ہیں وہ میاں نواشنی کے گھر کے باہر روز کھڑے ہوگے نہ رہے مارتے سن وہ ان کے بھی وکیل یہ محتاب انور صاحب ہوتے تھے پہنے اٹھے بھی کوئی کیس جیتے تھے راج آدل انور صاحب جیتے تھے ایڈی کیس آ رہ گئے تھے باہر معاملہ یہ ہوا کہ وہاں پر عدالت میں چلے گئے اور عدالت میں انہوں نے کہا کہ جناب ان کا جو کیس سیول سوٹ ہوا اس کو روکا جائے کہ وہ مزید پروسیڈنگ نہ ہو سکے اور اس پہ سٹیک کر دی جائے روک دیا جائے اس کو اور یعنی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ لندن میں یہ اس طرح کیس کر سکے اچھا اب معاملہ ہے کہ پٹھی پہ آگے پائے اوہ سے جائش صاحب نے کیا کھلو تیرا کی قرار طلب ہے کہ میں اپڑے طور تک کہہ رہا جائش صاحب نے نہیں کیا جائش صاحب نے کہا کہ نہیں آپ کی ساری جتنے بھی آپ نے پوائنٹ اٹھائیں سارے کے سارے اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے اور پانچ ہزار پونڈ جرمانہ تسی برگیڈی راشدزیز راشد نصیر صاحب نے ادا کرنا ہے دیکھو برگیڈی صاحب دی کیسی ریٹائر ہو گئے ویسے اب برگیڈی صاحب اور انہ دی کیسی لاتری نکڑی پانچ ہزار پونڈ نو تسی جارا کوئی تقسیم ضرور کر لگو آپ ہی دے دو لگو تین سو سٹھ رو پیدا میں ہاں پہ اونے گا جا جا تے او ذرا دے گے وہ کنیوڈر بھی یہ بڑھیں دے تو پانچ ہزار پونڈ یہ سترہ اپرل دو ہزار چوبیس شام چارویں تک برگیڈی راشد نصیر کو آپ یہ ادا کریں اور پانچ ہزار پونڈ ان کے وکیل کی فیس جو ہے وہ بھی آپ ادا کریں گے اور جناب وہ جو ان کے وکیل ہیں برگیڈی راشد نصیر صاحب کے وہ ہیں ڈیویڈ لیمر اشرت سلطانہ اور سادیا قریشی یہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپا آئیت اسی پہنچ ادا کرنے تو راجہ صاحب اڈینا وہ مشکل جب پھاس گئے یہ ساری بات بتانے کا جو مقصر آیا حریم شاہ والی سے لے لے اور یہ جو راجہ دلولی یہ بتانے کا مقصر میرا کیا ہے یہ بتانے کا مقصر میرا یہ ہے کہ ایک آئی ایس ای کا اس وقت کا سربراہ جو پنجاب کا سربراہ تھا سٹنگ سربراہ تھا حاضر سربراہ سے برگیڈیر سی اس کو اپنے خلاف ہونے والی جو جگہ سائی کی تھی انہیں برگیڈیر آدھر راجہ نے جو چوڑ بولیا وہ سارے کا سارا اس پر سچ سامنے لانے کے لیے لندن کی عدالت میں جانا پڑا لاہور دی عدالت جو انہیں کیس نہیں کیتا انہیں لندن دی عدالت کیس کیتا صرف یہ علمیہ پاکستان کا کہ لاہور کی عدالت پر اعتبار کرنا چاہیے لیکن لاہور کی عدالت جو ہے نا وہ دے فیصلے بول دے نظر آنے چاہیے دیں یہ تھے کیس کرو ڈیفیمیشن تھا یہ پرائم نیسٹر پاکستان نے کیا عمران خان کے خلاف داس سال ہو گئے پائیں آج یہ تکر اوکے سیول پورٹ کی پیادہ فیصلہ نہیں ہویا لہٰذا برگیڈیر سارے جو ہیں ان کو لندن جانا پڑا انصاف لینے کے لیے وہاں سے ان کو انصاف ایت نہ ملے یہ تھے باقی چلنا کام آپ دیکھتے جائیں ان کے ساتھ ہونا کیا انہیں سمجھا حبرے لندن میں لوہ رہو گیا ایسا نہیں ہے لندن لندن نہیں ہے پاہیں وہاں پر عدالتیں اور جوڈیشن سسٹم پورا ورک کرتا ہے اسی لئے دعا پر لوگ اعتباد کرتے ہیں اب میرا پرابلم کیا ہے اور میں جو بات بار بار اٹھانا چاہتا ہوں جو میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ بھئی ہمارا جوڈیشن سسٹم جو ہے وہ انصاف کیوں نہیں دے پا رہا جج بھی چیکہ مار دے عام آدمی چیکہ مار دے تو کہیں تو کوئی غلطی ہے نا کہیں تو کوئی خرابی ہے نا سر اس کو دور کرنا چاہیے سابق وزیراعظم بھی چیکہ مار دے حاضر سروز وزیراعظم بھی چیکہ مار دے یار سیٹنگ جج بھی کہہ رہے ہوندھا ہے سابق جج بھی کہہ رہے ہوندھا ہے کہ ساڑھے گلے انصاف نہیں دیتا جا رہے ساڑھے انصاف دینڈ نہیں دیتا جا رہے تو کہاں پرابلم ہے قانون میں پرابلم ہے اس کو درست کر لے اگر ورکی میں پرابلم ہے اس کو درست کرنا ہے یہ کس نے درست کرنا ہے اس کے لئے کوئی آسمان سے فرشتے ہو در میں نہیں یہ اسمبلیز ہیں چوٹے سچے جی ہو جی ہو جی میں نے اے ہی نہیں انہوں نے ہی قانون سازی کرنی ہے ان کے ذریعے چیزوں کو بہتر کیا جانا چاہیے اس کے لئے باہر کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی عدالتوں میں سے انصاف حاصل کرنے کی جب امید پیدا ہوگی عام آدمی کی سر تو پھر پاکستان ترقی کرے گا ادروائید حالات کوئی نہیں جائے گا میں تو اس سارے جو برگیڈٹ صاحب کا معاملہ ہے اس کیوں اس طرح سے دیکھتو راجی عدل دی منجی ٹھکی اوپن ہی تھاں دے سارے منجی لوڈ ٹھک دید میں زیادہ مزہ آن دا نا تو چھوٹ بولتے ہیں فیک نیوز پھلاتے ہیں اس کے اوپر تفسرے کرتے ہیں پھر کہانی کرتے ہیں پھر ات جناب پوری کمپین چلاتے ہیں نہ انہوں نے ادارے چھوڑے ہیں نہ انہوں نے شخصیات چھوڑی ہیں نہ انہوں نے کیسے دی عزت رہن دیتی ہے نہ انہوں نے اپنی کو عزت رہی ہے مطلب آپ دیکھیں نا اگر کوئی شخص کوئی یہ سپریم کورڈ کا چیف جسٹس کہہ دے کہ چھوٹا ہے اور اس کو جیل ہو جائے پائے وہ بندہ گرفتار ہو جائے جیل ہی چلا جائے سپریم کورڈ دا چیف جسٹس گرفتار کر آ دے اتھکڑی لوا دے سر وہ شخص پھر بھی پاکستان کے بڑے ٹی وی کے اوپر چالی پنجاہ اللہ خرپے دے ہوتے مینے دے پروگرام کر رہے ہوئے سر تو ایسی سوسائٹی کو آپ کیا کہہ لیں وجہ صرف اتنی ہے کہ یار آپ کے ملک کے اندر کوئی مطلب کوئی ایسی موریلیٹی بچی نہیں رہنی دیتی کسے نے نہ لیگل کوئی شائع بچی ہے نہ کوئی مورل شائع بچی ہے مہربانی کریں انصاف اپنے ملک کی دالتوں سے حاصل کرنا چاہیے نا یہاں پہ نہیں ملا تو برگیڈر صاحب وہاں پہ گئے انہیں امید نہیں تھی یہاں پہ ملے گا اس لئے وہ وہاں پہ گئے لندن آج پھر جیت گیا ہم سے برگیڈر صاحب کیس جیتے بلکل جیتے لیکن لندن جیت گیا لاہور کی دالتوں سے میرا علمیہ سر ہی ہے میں کہنا لاہور دییا دالتا جتے نہیں چیدی ہیں لاہور کے جج کا نام ہونا چاہیے پوری دنیا میں کہ یہاں پہ انصاف ہوتا ہے یہاں کے سسٹم پر لوگ کوئی یقین ہونا چاہیے وہ نہیں رہا میرا علمیہ یہ ہے اور میں اس سارے کیس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں آپ پتہ نہیں ہو سکتا ہے بلکل ڈیفرنٹ آج سے دیکھتے ہوں جس انداز سے بھی دیکھتے ہیں لکھیے گا ضرور مگر دلہ تحضیم کے ساتھ فرمکترے بلتے کے لئے بلاغ میں